کچھ نہیں ہے پبلک کو گمراہ کیا جا رہا ہے آتم نرور کامنار ہے کرمچاری جو ساٹھ سال کی عمر میں شیوانیورت ہوتا ہے اس کی پینسن چھین لی گئی اس کے بڑھاپے کا سارا چھین لیا گیا جانیت کے مدے وکاس کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے دم کے نام پر جاتی کے نام پر سوشن کیا جا رہا ہے اور کرمچاریوں کا بہت بڑا سوشن ہو رہا ہے اس بات کے میں بہت بڑی پیڑے ہیں اگر پینسن نہیں ہے تو ووٹ نہیں ہے اگر دوزار چوبیس سے پہلے موڈی نے اوپی ایس کی گارنٹی نہیں دی پی ای فار ڈی ای بل نہیں رد کیا تو نشت روپ سے دوزار چوبیس میں موڈی سرکار کی پندرہ ورطی نہیں ہے اور نشت روپ سے یہ جو تانہ سا موڈی آج کے اندر میں بیٹھا ہے جس نے ہماری پینسن پر اس نے جو کنڈلی مارے بیٹھا ہے اس کو ہم اس کا جبار دیں گے نشت روپ سے موڈی کو دکھانے کے لیے کی بہت چیتاونی دینے کے لیے نیزے پی کے خلاف جو بھی الٹرنیٹ ہے اس کو چلیں نمشکار میں نور جہا اور آپ دیکھ رہے ہیں جنت عواز اس وقت میں موجود ہوں ڈلی کے راملیلہ میدان میں تو یہاں پہ ہمارے ست لوگ ہیں راجستان سے یہ لوگ آئے ہیں اور بھی کئی راجیوں سے یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں اولڈ پینشن سکیم کو لے کے یہ لوگ واپس آئے ہیں اس سے پہلے بھی راملیلا میدان میں اولڈ پینشن سکیم کو لے کے لوگ آئے تھے لیکن دوبارہ آئے ہیں سرکار سے گوہار لگانے کہ Old Pension Scheme واپس لی جائے کیا کہیں گے سر دوبارہ آنا پڑ گیا ہے آپ کو پہلے سرکار نے نہیں سنی دیکھیں ہمیں راجستان سے آئے ہیں اور راجستان میں ہماری یونین نے یعنی راجستان 666 سکھاؤت AISJF اور STFI سے ایفیلیٹڈ ہے اس نے راجستان میں بہت سالوں سے ہی 2013 سے یہ مومنٹ چلا رکھا ہے اور اسی لیے ہم نے وہاں کی کانگریس سرکار سے مومنٹ کیا اور اس کے خلافہ نے اندولن کیا اس کا سکراتمک پرنام نکلا کہ بھارت میں سب سے پہلے ایس او گیلوت نے اوپی ایس کی باہلی کی ہے لوٹ آئی ہے اس لیے راجستان کی گیلوت سرکار پورے دیش کے لیے ایک مثال بن گئی ہے اور ایون ساؤتھ انڈیا میں کیرلا اور منیپور اسٹھ انڈیا میں سب جگہ ایس او گیلوت کا نام چلا ہے اور انہوں نے راجستان کے کرمچاریوں کے جو زجبے کو سلام کیا ہے کہ انہوں نے کس پرکار سے اور لڑ کر کے اور اوپی ایس کو لوٹایا ہے اب آج ہمیں راستی ایس تربی چونکہ ہم ایس ٹی ایف آئی اور ای آئی ایس جی ایف سے افیلیٹڈ ہیں ہمارے سکندری کرمچاریوں اور انہ راجیوں کے ساتھی کرمچاریوں کا سہرہ دینے کے لیے ان کے اس اوپی ایس کو مضبوطی دینے کے لیے یہاں دلی آئے ہیں کیونکہ جب تک پی ایف آر ڈی ای بل پارلیہ منٹ میں لمبیت ہے تب تک کہ یہ اس کے گارنٹی سنیشت نہیں ہے اس لیے ہماری پرجور مانگ ہے موڈی سرکار سے کہ پی اے وار ڈی اے بلکہ نرست کیا جائے اور جو ہمارے راجستان کی ان چاریس ملوک آزار کروڑ روپے جو ان پی ایس کے تیہے تھے دوزار چار کے بعد میں جو اپنٹیٹ ہوئے تھے ان کا پیسہ پڑا ہے وہ انہوں نے ویڈا نہیں کیا ابھی تک اس کو لوٹ آئے جائے اس لیے ہماری موڈی سرکار سے یہ یہ جو ایورود ہے اور ہمیں نو ووٹ نو پینشن نو ووٹ کا صدانت پہ ہیں اگر موڈی نو ووٹ نو پینشن نو پینشن اگر پینشن نہیں ہے تو ووٹ نہیں ہے اگر دوزار چوبیس سے پہلے موڈی نے اوپی ایس کی گارنٹی نہیں دی پی اے فار ڈی اے بل نہیں رد کیا تو نشط روپ سے دوزار چوبیس میں موڈی سرکار کی پندرہورتی نہیں ہو جس راجے میں پی جے پی کے خلاف جو بھی الٹرنیٹ ہے اس کو چنے گے جیسے راجطان میں 우리가 پی جے پیآوک کنگریس الٹرنیٹ ہے تو ہم اس کو چنے گی اور جس راجے میں جہاں پہ اللہ میں جیسے کوئی اور الٹرنیٹ ہے اس کو چنے گی جو بھی سرکار کوئی سرکار ہمیں اوپی ایس کی گارنٹی دے گی وہ چاہے کوئی بھی سرکار ہو ہم اس کے پرس میں ووٹنگ کریں گے اور نشیط روپ سے یہ جو تانہ سا موڈی آج کے اندر میں بیٹھا ہے جس نے ہماری پینسن پر اس نے جو کنڈلی مارے بیٹھا ہے اس کو ہم اس کا جواب دیں گے نشیط روپ سے تانہ شاہ کہہ رہے ہیں موڈی کو وہ دیش کے لیے اتنا جنتا کے لیے کام کر رہے ہیں کچھ نہیں ہے پبلک کو گمرا کیا جا رہا ہے جانیت کے موتے وکاس کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے دھم کے نام پر جاتی کے نام پر سوشن کیا جا رہا ہے اور کرمچاریوں کا بہت بڑا سوشن ہو رہا ہے ایک پانچ پانچ لاکھ کی انکم وارا کرمچاری انکم ٹیکس کے دائرے میں آ رہا ہے اور بہت بڑے بڑے جو کورپوریٹ ہیں ان کے کروڑوں کے ٹیکس ماہف کر دیے جاتے ہیں اس بات کے میں بہت بڑی پیڑے اس دیش پر راج وہ ہی کرے گا جو کرمچاریوں کے گریب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیش کو آتم نربر بنانے تو آتم نربر بنیے کچھ کریا الگ آتم نربر کام بنا رہے کرمچاری جو ساٹھ سال کی عمر میں شیوہ نورت ہوتا ہے اس کی پینسن چھین لی گئی اس کے بڑھاپے کا سارا چھین لیا گیا ہے کس کو آتم نربر بولتے ہو بیڑے با کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہندو راشتے بنا رہے ہیں رام مندر بنا رہے ہیں روزگار دے رہے ہیں تو اس میں سارا پیسہ لگا دیا ہے بلکل ساری بکواس باتیں درم نرپیقس راشتے ہیں اس میں سبھی درم سبھی جاتی سبھی سمدھائے کے لوگ ہندو راشتے نہیں چاہیے بلکل ہمیں ایسا دیش چاہیے جس میں سبھی درموں کے لوگ سانتی سے رہیں بھائی چارے سے رہیں پریم سے رہیں ہمیں ایسا دیش چاہیے ہمیں کوئی ہندو اور مسلم کوئی دیش کوئی ایک درم سے اس کا نہیں ہمیں سبھی درموں کا دیش جہاں ایک سمنوے سے سبھی ایک ساتھ رہے اور جہاں کسی پرکار کی سمپردائے درم اور جاتی کی کہاں جہاں کوئی چرچہ نہ ہو ایسے دیش کی ہم کلپ نہ کرتے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ موڈی سرکار دھرم کی راج نیتی کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف جو کانگریس سرکار ہیں وہ تو جاتی جنگڑنا کرا رہی ہے جاتیوں میں بات رہی ہے ہمیں اس کا بھی ورود کر رہے ہیں اس کا بھی ورود کر رہے ہیں کہ جاتی کا جنگڑنا نہیں ہونی چاہیے ویسے نیتیوں میں بازپا اور کانگریس میں دونوں میں کوئی زیادہ انتر نہیں رہا ہے کیونکہ جب منون سنگھے نو ادارواد آئے انہیں سو بانوے کے بعد میں تو یہ آرتک نیتیاں لے کے تو وہ ہی آئے مگر وہ کوالیشن سرکار تھی اور وہ دواب میں دے ان نیتیوں کو لاغنی ایمپلیمنٹ نہیں کرسکے اور موڈی سرکار کی تھمپنگ میجورٹی آگئی انہوں نے انہیں آرتک شداروں کے بانے مدی عمر کی کمر توڑنے کے لیے دیش میں صرف دو ہی ورک رکھنے کے لیے یعنی ایک تو پنجی پتی کورپریٹ اور ایک مزدور اس لیے موڈی ستر کے اوپر کام کرے نشید روپ سے موڈی سرکار کورپریٹ جنی سرکار ہے اور وہ کورپریٹ اور کنجی پتی کی بلائی چاہتی ہے عام جنتہ کشان مزدور کرمچاری مدی مرک سے اس کا کوئی واسطہ لیں تو آپ کو لگ رہے سرکار سنے گی آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں دوبارہ آئے ہیں لوگ تنتر میں لوگ تنتر میں یہ ہمیں سمیدان سے یہ ادھکار ملا ہے کہ ہمیں ایک کلیکٹ ہو کر کے اکتری ہو کر کے ہماری طاقت کو شو کر سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں اس لیے ہم یہاں پول انڈیا کے کرمچاری آئی ایس چیب کے بینر تلے ہماری طاقت کو شو کرنے کے لیے یہاں موڈی کو دکھانے کے لیے کی بہت چیتاؤنی دینے کے لیے کیا برمیت آپ مغالتے میں نہیں رہے دوزار چوبیس کے چناؤں کا کھامیازہ بھگتنا پڑے گا تو یہ لوگ تھے ہمارے ساتھ جو راجستان سے آئے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اول پینشن سیم کو لے کر یہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نو ووٹ نو پینشن ایسا یہ کچھ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہماری اول پینشن سٹیم کی مانگ کو نہیں سنتے ہیں تو موڈی سرکار کو اس کا بھگتان کرنا پڑے گا دوزار چوبیس میں وہ نہیں آئیں گے تو آپ ان کی بات سے کتنا سہمت ہے میں ضرور بتائیے گا اور دیکھتے رہیں جنت آواز